عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیر سٹوڈنٹ امید کر تو آپ خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ اینٹی ایس کی طرف سے جو تیس جون لہزار چوبیس قضا جمع کشمیر کے اندر پیپر ہوا تھا اس کے اندر آنسر کیس کے اندر کافی مسٹیک تھی اور اینٹی ایس بہن نے ان کیس کو اپڈوئٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے تو انہیں کیس کے ریلیٹڈ ان کو سال کر رہے ہیں جو مسٹیکس ہیں وہ ہائیلائٹ کر رہوں اس سے پہلے سٹوڈنٹ ایمسی کیوز نمبر 65 تک ایمسی کیوز کو سال کیا تھا اور کچھ ایمسی کیوز جو تھے وہاں پہ مس تھے ایمسی کیوز بہن انشاءاللہ من پہ لیکچر اپلوڈ کروں گا اس لیکچر کے اندر ہم ایمسی کیوز نمبر 65 سے آگے ایمسی کیوز جو ہیں 65 اور اس سے آگے ایمسی کیوز کو سال کریں گے آپ دوسروں نے بہت شیح کی لیکچر پہلاز میں لازماتا تک دیکھیں جو چیز سمجھنا آئے آپ تو کامنٹ سیکشن میں پوچھیں سٹوڈنٹ انشاءاللہ قل سے نٹیس کی ٹیس پریپریشن کی سیریز کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو جن دوستوں نے ہمارے تینک کو سبسکرائب نہیں کیا تینک کو سبسکرائب کریں اور میت کے کوئسٹن جو ہیں میت کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ لازمی دیکھیں جو چیز سمجھنا آئے تو کامنٹ سیکشن میں ہم بتا دیں انشاءاللہ جو بھی مسٹیک ہوں گی یا جو بھی آپ کے کوئسٹن ہوں گے ان کا انصر دیا جائے گا کوئسٹن نمبر سکسٹی سیکس ہے سٹوڈنٹ سکول ریکارڈ کا جو منیجمنٹ سسٹم ہوتا ہے اس میں سے کون سا کامن کمپوننٹ نہیں ہے دیجیٹل سٹوریج فیزیکل فیلنگ کیبینٹ مینویل ٹائپ رائٹرز کلاوڈ بیس پلیٹ فارم تو اس کا صحیح آپشن جو ہے سٹوڈنٹ آپشن سی ہے مینویل ٹائپ رائٹرز اس کے بعد امس کیوز نمبر سکسٹی سیون ہے سٹوڈنٹ کا جو ایڈوکیشنل ریکارڈ ہوتا ہے اس تک رسائی جو ہے وہ کون کر سکتا ہے تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے اس کا صحیح آپشن آپشن لی ہے اس کے بعد امس کیوز نمبر سکسٹی ایٹھ ہے ہمارے پاس اس کیوز نمبر سکسٹی ایٹھ کے اندر کہہ رہا ہے کہ وہ ہو اس ٹائپکلی رسپانسیبل فار مینٹیننگ ایکوریٹ سکول ریکارڈ سکول کا جو صحیح ریکارڈ ہے اس کو برقرار رکھنا یہ کس کے ذمہ داری ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ آنلی دا پرنسیپل آنلی دا ٹیچرز ایوریون ان دا سکول کمیونٹی آنلی دا سٹوڈنٹ تو اس کا صحیح آپشن سٹوڈنٹ اینٹی ایس کی طرف سے سی آپشن ہے کہ سکول کمیونٹی کے اندر جو بھی فرد ہوتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے لیکن کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں کچھ دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر اس کا آپشن اے جو ہے کہ کریکٹ ہے آنلی دا پرنسیپل کیا ہوتا ہے کہ ایکوریٹ سکول کا ریکارڈ برقرار رکھنے کا رسپانسیبل ہوتا ہے اینٹی ایس کی طرف سے سٹوڈنٹ اس کا آپشن سی سیلیکٹ کیا گیا ہے کہ سی کریکٹ ہے اور اگر پیڈگرژی کے لیے ہاتھ سے دیکھا جائے تو آئی تینک اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ آپشن اے بنتا ہے کہ سکول کا جو ایکوریٹ ریکارڈ ہے وہ برقرار رکھنا کس کے ذمہ داری ہوتی ہے پرنسیپل کی ہوتی ہے میبھی اس کا صحیح آپشن سی بھی ہو سکتا ہے آپ کامن سیکشن میں اس پہ بتائیں میری طرف سے تو آئی تینک اس کا آپشن ایکوریکٹ ہونا چاہیے تھا یہ ہے انکیس کی طرف سے مسٹیک اور اس کو ریموو نہیں کیا گیا اس کے بعد انسکیوز نمبر سکٹی نائن ہے what is the purpose of maintaining financial records in school سکول کے اندر جو حساب کتاب کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا کیوں برقرار رکھا جاتا ہے یا کس مقصد کے لیے برقرار رکھا جاتا ہے to track student expenses to monitor the school financial health تو اس کا صحیح آپشن آپشن بھی ہے سٹوڈنٹ سکول کی جو financial health ہوتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے monitor کرنے کے لیے سکول کا جو financial ریکارڈ ہوتا ہے اس کو maintain کیا جاتا ہے م سکیوز نمبر 70 student the function of educational administration and management جو educational administration ہوتی ہے اور management اس کا کیا کام ہوتا ہے non instructional task instructional task both A and B اس کا صحیح آپشن سکیوز نمبر 61 student 71 sorry what is the role of teacher in promoting a positive classroom environment مضبط classroom کا جو محول ہے یہ promote کرنا یہ بنانا یہ کس کا اس میں teacher کا کیا رول ہوتا ہے enforcing strict discipline creating a sense of belonging and community avoiding interaction with student focusing solely on academic achievement 71 کا جو صحیح آپشن ہے student وہ ہے creating a sense of belonging and community اس کے بعد م سکیوز نمبر 72 ہے which of the following is an example of nonverbal communication that can help manage the classroom effectively 72 کا جو صحیح آپشن ہے student وہ ہے ہمارے پاس option C smiling and nodding to acknowledge student's contribution 73 mcqs student which of the following is not a key component of effective classroom management effective classroom management کے لیے کون سا component جو ہے ان میں سے کون سا component نہیں ہے تو 73 mcqs کا option C اگر دیکھیں تو student یہ ہے اس کا correct ہے ignoring student misbehavior اس کا صحیح آپشن C ہے 74 mcqs ہے what is the importance importance of establishing a report with student students کے ساتھ report create کرنے کی کیا اہمیت ہے تو اس کا صحیح آپشن جو ہے student وہ ہے ہمارے پاس option B it promotes a positive teacher student relationship اس کیوز نمبر 75 ہے what is the primary purpose of classroom rules classroom کے جو rules ہیں وہ کیوں بنائے جاتے ہیں to provide structure and maintain order ٹھیک ہے order اور structure کو maintain کرنے کے لیے مہیا کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کے بعد mcqs نمبر 76 ہے which of the following is not considered a child right ان میں سے بچے کا کون سا right نہیں ہے تو اس کا option C correct student right to employment ٹھیک ہے مراز مت کرنا یہ بچے کا حق نہیں ہے اس کے بعد mcqs نمبر 77 ہے how can teachers promote awareness of child right in the classroom classroom کے اندر بچوں کے حقوق کے بارے میں teacher جو ہیں ان کو کیسے ادائی دیں گے تو اس کا صحیح آپشن student اگر آپشن A کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ ہے by discussing child rights issues and including them in the curriculum curriculum کے اندر ان کو add کر کے اور discuss کر کے جو ہے child کے ساتھ یہ جو child کے rights ہوتے ہیں classroom کے اندر ان سے aware کیا جا سکتا ہے mcqs نمبر 78 student what are child rights بچے کی حقوق کیا ہوتے ہیں تو اس کا صحیح آپشن student ہمارے پاس آپشن sorry student پیچھ ہے جو mcqs تھا ہمارے پاس اس کے اندر میں نے کہا option A correct کیا ٹھیک ہے اس کے بعد student 78 جو ہے what are child rights بچے کی حقوق کیا ہوتے ہیں اس کا صحیح آپشن ہمارے پاس option B ہے legal protection ensuring children's well-being and development mcqs number 79 student which of the following is a responsibility of teacher regarding child rights بچوں کے حقوق کے لیے سے teacher کیا responsibility ہوتی ہے صحیح آپشن اس کا B ہے avoiding advocating advocating for children's rights and well-being mcqs number 80 student or art collector کا last mcqs ہے what does the right to education entail to access to quality education without discreation اس کا صحیح option option student next lecture کے اندر انشاءاللہ باقی 20 mcqs کو solve کریں گے اس کے اندر جو mistake آپ کو نظر آئے comment section میں بتائیں آج کے لئے student اتنا کافی ہے next lecture میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ کریں گے موسیقی